آج میں آپ کو سبر کے بارے میں بہت ہی خوبصورت بات بتاؤں گا سبر وہ خوبصورت سفر ہے جس کا آغاز انتہائی بھیانک ہے وہ بھیانک کیسے ہے کہ سبر کرنا اس زندگی میں سب سے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے سبر کرنے والے کو بہت پہاڑ اٹھا کے دل پر رکھنا پڑتا ہے اسی لیے سبر کا آغاز انتہائی بھیانک ہے لیکن اس کی منزل بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور اس کے جڑنے کے خیال سے پہلے ہی انسان ہمت ہار جاتا ہے سبر کا گھونٹ دوسروں کو پیلانا بہت آسان ہے مگر خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک کترہ پینا کتنا مشکل ہے جو زخم گہرے ہوں وہ بھرنے میں بھی وقت لیتے ہیں مگر جب انسان کو سبر آ جائے نا یاد رکھئے گا یعنی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جائے جب انسان تب انسان کو سبر بھی آ جاتا ہے کیونکہ اللہ تو سبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نا اور پسندیدہ چیزوں کو بے سہارا کون چھوڑتا ہے اور جس کو اللہ تھام لے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹوڑ سکتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سبر آتا کیسے ہے میں بتاتا ہوں جب آپ بلکل ہمت ہار جاؤ اور آپ کی آنکھوں میں نمی ہو دل بے ساختہ رو رہا ہو زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو اور پختہ ایمان ہو ہمیشہ زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے آپ کے سبر پر رش کریں بے شک سبر ایسی سواری ہے جو انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے جب انسان کے پاس کھو دینے کو کچھ نہ ہونا پھر انسان اللہ کو کھو دینے سے ڈرتا ہے تو بس اللہ سے قریب تر ہو جاؤ اور پھر سبر کا دامن پکڑ کر چلتے جاؤ کوئی حسرت نہیں رہتی دل میں کوئی تمنا نہیں رہتی اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کا آپ کو گماں بھی نہیں ہوتا لیکن یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی سبر اپنی منازل کو ایسے تیہ کرے کہ سبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی ہو تمہاری زندگی میں تو وہ اللہ کیسے تمہیں نہیں دے گا وہ اللہ کیسے کر تمہیں پیچھے رکھ سکتا ہے کہ جس کی ذات کی کہی ہوئی ہر بات کو تم نے سبر کے ساتھ تھاما کہ جس کی ذات کے کیے ہوئے ہر فیصلے کو تم نے شکر کے ساتھ اپنایا تو سبر اور شکر جب آپ مکمل طور پر کر لیتے ہیں تو اس سبر اور شکر کا اتنا اچھا اثر بھی ہوتا ہے اتنا اچھا عجر ملتا ہے کہ نہ وہ آپ کے وہم میں ہوتا ہے نہ آپ کے گواں میں ہوتا ہے اور آپ کے راستے وہاں سے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے کبھی امید بھی نہیں ہوتی انسان کو تو سبر اور شکر کا دامن ہمیشہ سنبھال کے رکھئے گا موسیقی